السلام علیکم میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر ناظرین محمد علی اور شاہد میں جذبات نگاری کا دلچسپ مقابلہ ایک ہی سیچویشن پر اداکاری میں کون آگے رہا یہ سب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آج کے پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکان کے نشان کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ مستقل بنا رہے ستر کی دہائی میں جب فلم انڈسٹری کا گولڈن پیریڈ چل رہا تھا تو اردو فلموں کے مقبول ترین ہیروز میں محمد علی وحید مراد اور ندیم کے ناموں کا ڈنکہ بجا کرتا تھا یہ تینوں اداکار اپنی اپنی طرز کے بہترین فلمی ہیرو گنے جاتے تھے کمال خوبصورت لوگ تھے آپس میں مل جول اور فیملی ٹرم سبھی کچھ تھا صحت مند مقابلے بازی کی ایک ایسی فضا ہوا کرتی تھی جس پر رشت کیا جاتا تھا پھر اردو فلموں میں چوتھے فلمی ہیرو کی دھماکہ دار انٹری ہوئی اور آنے والے اس خوبرو ہیرو شاہد نے دیکھتے ہی دیکھتے اپنے لیے ایک الگ تشخص اور جگہ بنا لی آج کے اس پروگرام میں جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اس سے میرے بہت سے ویورز کو شاید اختلاف بھی ہو مگر یہ پسند اپنی اپنی والی بات ہوگی اداکار محمد علی کو جذبات نگاری اور ڈراما بولنے میں جو مقام حاصل تھا اسے آج بھی یاد کیا جاتا ہے اپنی گرجدار آواز اور چہرے کے تاثرات پر محمد علی کو جو عبور حاصل تھا وہ ہمیشہ ان کے نام کا حصہ رہا وحید مراد کو رومانی فلموں کا بادشاہ کہا جاتا تھا ان کی بے ساختہ اداکاری اور گانوں کی پکچرائزیشن میں کمال مہارت سے وہ سب سے منفرد ہیرو کی حیثیت رکھتے تھے ندیم اپنی اداکاری سے ہلکی پھلکی گھریلو فلموں میں اپنی مضبوط پوزیشن کے حامل تھے لیکن نئے آنے والے فلمی ہیرو شاہد نے خود کو اردو فلموں میں چوتھے بڑے ہیرو کی حیثیت سے ہر قسم کے کرداروں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا بنوایا رومانس، ایکشن، ٹریجڈی اور کاموڈی، جذبات نگاری میں ایک پرفیکٹ فلمی ہیرو کے طور پر پروڈکشن پر فلم بند ہونے والے دو گانوں کی جھلکیاں پیش کر رہا ہوں آپ انہیں غور سے دیکھیں اور منصف کا کردار ادا کرتے ہوئے بتائیں کہ ایک ہی انداز اور ایک ہی موضوع پر ان گانوں میں اداکار محمد علی اور اداکار شاہد نے کس طرح کی جذباتی اداکاری کا مظاہرہ کیا اور انہیں سے کس اداکار کے فیس ایکسپریشن سلور سکرین پر زیادہ بہترین دکھائی دیئے پہلا گانا شباب پروڈکشن کی فلم آواز سے منتقب کیا ہے جس میں کلائمکس پر وحید مراد ایک میفل میں گانا گاتے ہیں تو وہاں موجود محمد علی پر یہ انکشاف ہوتا ہے کہ وحید مراد کے ساتھ ان کا بہت ہی قریبی رشتہ ہے کیونکہ یہ گانا اپنی جوانی میں محمد علی نے اپنی بیوی کے ساتھ گایا ہوتا ہے وہی گانا وحید مراد کی زبان سے سن کر کلوز کیمرہ میں محمد علی نے جو تاثرات پیش کیے ان میں وہ ماسٹر سمجھے جاتے تھے جبکہ شباب پروڈکشن کی ہی فلم خوشبو میں اسی سچویشن پر اداکار شاہد نے بھی کلوز شارٹس میں اپنی علمیہ اور جذباتی پرفارمس کا بھرپور مظاہرہ کیا سین کے مطابق شاہد کی بیٹی ممتاز بھی ایک ایسا گیت گاتی ہے جو شاہد کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں ہوتا اب آپ ان گانوں میں محمد علی اور شاہد کی ایکٹنگ کا موازنہ کرتے ہوئے بتائیں کہ کس اداکار نے زیادہ امدہ اداکاری کی اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجئے گا مجھے انتظار رہے گا اگر آپ کو مراج کا یہ پروگرام پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکن کے نشان کو ضرور کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے جلدی آپ کے ساتھ کسی نئے پروگرام کو لے کر ملاقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا اب اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ